موسیقی انڈونیشیا کے دس تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہمارے پاس ناتے اڑھائی تھے ان کے خلاف میں اسٹیٹ نے تین قانون پر مشتمل یا فائل گیا تھا سب سے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے فارین ایکٹ کی خلاف فرضی کی دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے مرض متعدد کا جو خانون ہے وہ خانون دفعے تین اور چار کی خلاف فرضی کی اور اس کو پھیل آیا کرونا مہر ویرس کو پھیل آیا تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے کرفیو کا جو یہاں تھا اس کے عدل حکمی کی پچار سے زیادہ آدمی آئے اور لہٰذا یہ تین دفعات تین خانون کے تحت تھے خدا کے فضل سے اس میں پہلے جو دو تھے میں نے کہا اس میں وہ ڈسچارج ہوئے بری ہوئے البتہ تیسرا اس میں چونکہ یہ پنڈنگ نہ رہے وہ زیادہ نہ رہے ہم نے گناہ خبول کیا ہم کو پانچ پانچ سو روپی جرمانہ ہوا ہم نے جرمانہ برے اور جرمانہ برے ہم نے بری ہوئے اور اس طریقے سے ہم کو براد ملے اس کے بعد حکومت نے یہاں پر نظر سانی تین انٹی سیون سی آر پی سی کے تین نظر سانی درخواست داخل کی اس کا ہم نے دفع کیا اور وہ بھی ہمارے معافی دو گئی اب حکومت کو سوائے چھوڑنے کے کوئی چارہ نہیں تھا لہذا حکومت نے ہمارے آگے وہ جانا چاہے تو جا سکتے تھے ہائی کورٹ لیکن نہیں گئے کیونکہ اس قدر بہدرین مدلل و فیصلہ ہے کہ ایک منٹ منٹ ٹکتا تھا اس لیے سے ان کا ریوزن ختم ہو گیا اور انہوں نے یہ سوچا سمجھاؤں گا کہ اب یہاں کے مسلمانوں کو ستانا ٹھیک نہیں انہوں نے اپنا ہائی اپنے کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیا اس طریقے سے یہ روپ بھری ہوئے اور چلے گئے ایک چیز یہ تھی کہ فارین ارس ریجسٹیشن اکٹی تائید جو پابندی لگائی گئی تھی وہ پابندی انہوں نے کر واپس لے لی وہ واپس لینے کی وجہ سے اس کا تعلق عدالت سے نہیں تھا اٹیز ایکسٹرہ جوڈیشیل پروسیڈنگز انہوں نے کی وجہ سے تعلق نہیں تھا انہوں نے خود واپس لے لیا اور اس کی وجہ سے رات کے ایک بجے ہمارے انڈونیشن بھائی ہمارے یہاں سے خیر خوبی سے عدالت کے حکامات کی بنا پر پولیس کے ذریعے سے باعزت طور پر انڈونیشن کاؤنسلر بمبئی پہنچ چکے یہ بات سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ دعوت کی یہ محنت اصل میں انسانوں کو اللہ سے جڑنے کی محنت ہے اور انسانیت سکھانے کی محنت ہے لوگوں کے کام آنے کی ترغیب دینے کی محنت ہے اور اسی کام کے تحت یہ ساری محنتیں ہوتی ہیں اس وقت کرونا وائرس کے عنوان سے جو کچھ دعوت کی اس مبارک محنت سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اللہ کے فلس سے ہمارے پاس جو وکلہ حضرات ہیں انہوں نے اس کا بہت اچھی طرح سے تعقب بھی کیا ہے اور بہت اچھی طرح سے ذہنوں کو ساپ بھی کیا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال رہی سارے ہی سیاسی سماجی اور اسی طرح جو آئینی لوگ ہیں دفعات کے جاننے والے وکلہ ہیں ان کی مشترکہ محنت انہیں اچھے نتائج سامنے لائے ہیں تو صاف ہوا اور کوٹ کا بھی فیصلہ صاف طریقے سے آیا کہ جو کچھ ان کے خلاف غلط میسج پھیلائے جا رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے اور یہ دعوت کی محنت انتہائی قرآن محنت ہے اور اللہ کے فضل سے پھر جماعت جو یہاں رکی ہوئی تھی جو انڈونیشیا کے احباب تھے وہ بھی واپس ہو چکے ہیں بس شکریہ ہے ان تمام احباب کا جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہیں